بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین آج میرے ساتھ ایک بہن مجود ہے انہوں نے ہمارا نمبر میڈیا سے لیا ہمارے سے رابطہ کیا یہ میڈیا پر کیوں آ رہی ہیں یہ آخرینیں کیا مجبوری تھی ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم بہن آپ نے ہمارا نمبر میڈیا سے لیا ہم سے رابطہ کیا آخر آپ کو کیا مجبوری ہے کیا آپ میڈیا پر آ رہی ہیں ایک آپ کا چھوٹا سا پھول جیسا بچہ ہے بھائی میری ڈیڑھ سال شادی نہ ہو گیا سی پساندی میری شادی سی بندہ میرا چھاٹی گیا میں اپنی امی ابو نکل جانی سکتی پچھے بھی میں نہیں جا سکتی میں نے اتراز دین دین میرا ماں پہ ہو اچھا جہاں تلی پساندی شادی سی تھوڑا شوڑ چھاٹی گیا کیا کیوں چھاٹی گیا بھائی نشہ پانی کر دا سی تھا نو بتا نہیں سی کیوں نشہ کر دا اس لیے میں نے چھاٹی گیا چھاٹی گیا تھوڑا کوئی رابطہ نہیں نہیں بھائی پتا ہی نہیں ہے تسے ان کیتے رہن دیا کاردہ نظام کتنا چال دا بس بھائی کوئی کراہتے رہنے کم کم لوگاندہ کار کے اپنا بچہ پال نہیں جدو تسے مسلم پساندی شادی کیتی تنو دونی سے علم ہے گا اب یہ نشہ کر دا نہیں بھائی پتا ہی نہیں سی یہ نشہ کر دا ہے کہ نہیں تسے کوشش کیتی ہے اب اپنے والدہ انا گالکنا واپس جل جا نہیں بھائی میں ناسک گئی سی میرے میرے انو پتا نہیں سی اس لئے میری امی ابو سالنا نہیں بول دے جتے ان تسی رہنے ہیں مکان جڑا اپنا واتھ اڑا جندہ نہ تسی شادی کیتی تیسوں نے مکان چے رہن دیا کتے رہن دیا نہیں بھائی انہوں نے بھی کراہ دا مکان چے انہوں نے بھی جہون میں تسی کراہ دے رہے ہیں آن جی انہوں نے بھی کراہ دے رہے ہیں کتنا کراہ دے رہے ہیں ناظرین آپ نے اس بہن کی بات سنی کہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا لیکن جس سے شادی کی وہ انہیں چھوڑ گیا ڈیڑھ سال ہوا ابھی شادی کو نئی نئی شادی تھی اب یہ لوگوں گھروں میں کام کرتی ہیں اور جس گھر میں کام کرتی ہیں صفائی کرتی جاڑو پہنچا جو بھی کرتی ہیں جس کی وجہ سے دو ہزار تین ہزار وہ ہوتا ہے جس سے بچے کا دودھ کا خرچہ بھی ایک ماں کا فور نہیں ہوتا تو اب بہن آپ میڈیا پہ آ رہی ہیں کیسی حلب چاہتی ہیں کیا چاہتی ہیں ناظرین اس بہن کی ایک سیدھی سی بات ہے کہ اس نے پسند کی شادی کی تھی اور اب ان کا چھوٹا سا بچہ ہے تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ان کا سہارا بنے ان کے بچے کو ایکسپٹ کر لے کیونکہ اب واپس جا نہیں سکتی ہے شوہر نے چھوڑ دیا ہے تو یہ چاہتی ہے کم سے کم کوئی ان کا اپنے بچے کے ساتھ ایکسپٹ کر لے تاکہ اپنے بچے کے اچھی پروش کر سکے ان کے علاوہ ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میری بہن آپ کی مثلا کیسی خواہش ہے کہ کیسا انسان ہو جس سے آپ شادی کریں گے بھائی کوئی اچھا انسان ہوئے دو وقت دی روٹی کھلا سکے تھے کار بناک دے سکے میں ناظرین اس بہن کی خواہش ہے کہ دو وقت کی روٹی اور ایک شت ہو گھر سر چھپانے کے لیے اور اس کی اور کوئی خواہش نہیں اگر اگر اللہ کا نیک بندہ چاہتا ہے اس نے گلتی کیا اللہ تعالیٰ بھی گلتی کا ماف کر دیتا ہے لیکن انہوں نے صرف ایک گلتی کیا اگر اللہ کا نیک بندہ ان کو پسند کرتا ہے ان سے شادی کرنا چاہتا ہے ان گلتی کو ماف کرتا ہے اور اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے تو یہ بہن ان سے شادی بھی کر لیں گی بہن آپ کے پاس کوئی نمبر وغیرہ مجود ہوگا سے بات کر سکتے ہیں تصدیق کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے تو آپ شادی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ شادی نہیں کر سکتے ان کی ہیلپ ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ اس وقت انتہائی مجبور ہے بچہ چھوٹا سا ہے ویڈیو سے پہلے کافی رو رہا تھا میں نے پوچھا تو پتا چلا ہے کہ یہ ہمارے میرے پاس دودھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو جس ویڈیو کے شیئر کر دیجئے شاید آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو کسی ایسے انسان تک چلی جائے جو ان کی ہیلپ کر دے یا پھر ان کا سہارا بن جائے تو اسی امید کے ساتھ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے ان کی ہیلپ ضرور ہو جائے گی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ